مزید عظم شباز شیف کے مامن خصوصی مالک محمد احمد خان نے الزام آئیت کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نصار پر اسانداز ہو کر بنی گالا راہشگاہ کا کیس امنان خان کی حق میں قرار دیا اس کیس میں امنان خان کو صادق اور امین کہا گیا تاہم رابطہ کرنے پر سابق چیف جسٹس نے اس بات کو بکواس اور بلکل بے بنیاد قرار دیا انہوں نے اسرار کیا کہ اس وقت کے آرمی چیف عدالتی فرائز کے دائقی کے لیے ان پر کبھی بھی الواسطہ یا بلاواسطہ سانداز نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ پوڑی بنی گالا غیر قنونی طور پر تمیر کیا گیا تھا اور جس کیس کا انہوں نے فیصلہ سنایا تھا وہ تمام جائدادوں کی ریگولیشنز کے متعلق تھا پی ٹی آئی کے ترجمان فواد چودنے بھی رابطہ کرنے پر اس بات کی تردید کی اور کہا کہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی اور سینئر نون لیگ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسے پاکستان کو آرمی چیف کنٹرول کرتا ہے یہ نہایت ہی سنگین انظام ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو چاہیے کہ اس بات کا نورٹس نے عمران خان کے بنی گالا کیس میں ریگولیشن کے معاملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس وقت چیئرمین پی ٹی آئی نے گر تمیر کیا تھا اس وقت علاقے میں ایسی تمیرات کے حوالے سے کوئی قواعد و ضبط نہیں تھے انہوں نے واضح کیا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ نے سی ڈی اے کو حکم دیا تھا کہ قواعد و ضبط بنائے جائیں تاکہ بنی گالا ایریا میں تمیرات کو ریگولیٹ کیا جا سکے ریٹائر آرمی چیف جنرل باجوا کے قریبی ذراعہ کا کہنا تھا کہ جنرل باجوا نے کبھی اس وقت کے چیف جسز یا عدلیہ سے اس کیس میں راتہ نہیں کیا تھا کہاں وضعائی نے الزام آج کیا ہے کہ عمران خان کو نااہلی سے بچانے کے لیے جسوس ادارے کے سربراہ نے کام کیا تھا ایک حالیہ ٹی وی ٹاک شو میں ملک احمد خان نے دعویٰ کیا تھا کہ جنرل باجوا نے عمران خان کو اینا رو دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ مبینہ اینا رو کی نیت کیا تھی تو احمد خان نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور حلفیاں بیان دیں کہ جس وقت تک یہ کیس جسوس ساکی بن سال کی دالت میں زیر سماعت تھا اس وقت بنی گالا رہائشگاہ کیس میں انہیں اینا رو نہیں دیا گیا تھا ملک احمد خان نے کہا کہ ان کے پاس مام شواہد موجود ہیں کہ کب اور کس طرح یہ کام کیا گیا کون کون سے قیدار ملاوث تھے کس نے کسے پہ گامات بیجے جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت یہ آرمی چیف نے اس وقت یہ چیف جسٹ پاکستان پر امنان خان کے بنی گالا گر کیس کا فیصلہ کریں اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے رفعظ پر قائم ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس کیس میں بے موت مانا جانے والا شخص کنٹول وکٹم جہنگیر ترین تھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ملک محمد احمد خان ان لیگی رہنمائے سے ایک ہے جو ریٹائر آرمی چیف کے قریبی سمجھے جاتے ہیں انہیں اکثر اوقات سابق ارمی چیف سے ملکات کرتے دیکھا گیا ہے